میں ضروری سمجھتا ہوں ماذیرت کے ساتھ یہ جو دعات کی تنخواہوں کا یا ان کے بنیادی اخراجات کی فراہمی کا مسئلہ ہے میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہم دعوت کے لئے ذہن سازی کرتے ہیں دعات کی کفالت کے لئے بھی اہل سروت کے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے جیسے شیخ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ جمعیت چونکہ وہ اوپر ہے اور ہر جگہ اہل سروت کون ہیں وہ جانتے ہیں ہر علاقے کے اپنے علماء کی کفالت وہاں سے کروانے کے لئے تھوڑی سی محنت کرے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے پچھلے دنوں ایک خبر میری نظر سے گزری اس کے بعد میں نے کچھ لکھنا چاہا لکھنا چاہا تو بھی مجھے لگا لکھنا چاہیے اور پھر دوسری طرف دیکھا تو کہا نہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے تو اسی تردد میں وقت نکل گیا میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو مختصر بنگلور کے اندر پچھلے دنوں ہفتہ دس دن نہیں پندرہ دن پہلے کہیے یہ جو صفائی کاملہ ہوتا ہے صفائی کرمچاری جن کو کہتے ہیں وہ احتجاج پہ بیٹھا بنگلور کے فریڈم پارک میں ان کا احتجاج کیا ہے ان کی تنخواہ جو ہے ماہانہ اٹھارہ ہزار روپے حکومت سے ان کو ملتی ہے ان کا احتجاج یہ ہے کہ اٹھارہ ہزار روپے ہمارے لئے نہ کافی ہے ہماری تنخواہ بڑھائی جائے بنگلور کے ایک مسلم اعمل لئے ان کے ساتھ شریک ہوئے اور شریک ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے میرا اپنا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ان کی تنخواہ ڈبل کرے اٹھارہ کے بجائے پہنٹیس چھتیس آزار روپے ان کی تنخواہ دینی چاہیے یہ خبر پڑھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی کیوں ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا لیکن مجھے تھوڑا سا کہنے دیں یہ بات میں بول دوں تو برا نہ مانے آپ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ ورثت الانبیاء ہیں لیکن مجھے یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ صفائی کرمچاری کی تنخواہ جو ہے جسے وہ ناکافی سمجھ رہے ہیں بنگلور کے مسجدوں کے اکثر مساجد کے ائمہ کی تنخواہ اس سے کم ہے یہ ہماری قوم کی حالت ہے میں لکھنا چاہا اس پر لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں ورثت الانبیاء کی ضروریات کو اجاگر کرنے کے لئے اتنے نشلی مثال کا استعمال کرو میرا دل گوارہ نہیں کی مثل خاموش رہ گیا ورنہ آپ سوچیں کہ آج بھی یہ جو دعات ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے قربانیوں کو دیکھ کے دل سے دعا تنہائیوں میں نکلتی ہے دس ہزار روپے بارہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے میں تنخواہ پر جو ہے وہ آج زمینی سطح پر اتر کے کام کر رہے ہیں کچھ آسان کام نہیں کر رہے ہیں بڑی قربانیاں وہ دے رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہماری آواز ان اہل سروت تک پہنچے جو اپنے اپنے علاقے میں اثر و رسوق رکھتے ہیں تھوڑی سی آپ کی توجہ سے بیسیوں دعات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جو بھی علماء ہیں جن کی کسی بھی صاحب سروت سے ذرے اچھے تعلقات ہیں آپ اس پر محنت کی دئے کہ آپ کے اہل سروت آپ کے علاقے کے علماء کی کفالت کرے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے اپنے دعات میں بہت گھومتا پھرتا ہو نا تو اکثر ہمارے علماء مجھ سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پتا ہے کہ آپ جیسے علماء جب باہر سے آتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے آپ کی قدر ہوتے ہیں آپ کو کھیلاتے ہیں پلاتے ہیں تحفہ تحائیف شاہ الول سب دیتے ہیں لیکن علاقہی علماء کو نظرانداز کیا جاتا ہے اور یہ بھی سچ ہے میں جانتا ہوں یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے اصل علماء آپ کے علماء جو آپ کی بستی میں ہیں ہم جیسے لوگ آتے ہیں ذرا سا آپ کی حمد تفضائی کرنے کے لئے آپ کے جوش جذبے کو بڑھانے کے لئے آتے ہیں ورنہ کام تو وہ کرتے ہیں جو صبح و شام آپ کو اللہ رسول کی بات پڑھاتے ہیں جو آپ کے خدبات جمعہ دیتے ہیں یا آپ کے میدان میں پہنچ کر آپ کی بستی میں گھوم پھر کر غیر مسلموں کو جو دعوت و تبلیغ کا کام آپ کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں آپ ان کی کفالت نہیں کر سکتے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے آپ اہل سروت کی ذہن سازی کیجئے آپ یقین کیجئے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساخی ذرا توجہ دلائیں اہل سروت یقیناً کام کر سکتے ہیں تو اس میدان میں میں شیخ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جمعیت کو اس میں پہل کرنی چاہیے اور علماء کو بھی اس میں پہل کرنی چاہیے کم سے کم میں کوشش کروں مثال کے طور پر میری پہچان میں پانچ اہل سروت ہیں ایک بار ان سے بات کروں کہ آپ میں سے ایک ایک آدمی تھوڑی تھوڑی مدد ماہ نہ کر دے تو اتنے لوگوں کی کفالت ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر اسلامی نظام حکومت نہیں اگر اسلامی نظام حکومت کہیں ہوتا تو حکومت ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہو جاتی بیت المال ان سب کا ذمہ دار ہو جاتا لیکن اگر یہ نہیں ہے تو علاقائی سطح پر کریں کل ہی ایک نوجوان مجھے بتا رہے تھے کہ میری اپنی بستی کے اندر ائیمہ کے تنخواہ آٹھ ہزار روپیہ تھی میں نے کیا کیا جمعیت کو بھی نہیں ذمہ داروں کو بھی نہیں عام نوجوان میں نے درخواست کی آج یہ صورتحال ہے کہ اس تنخواہ کے ساتھ اضافی تنخواہ مقامی نوجوان آپس میں تعاون سے دے دیتے ہیں کوشش کریں تو دروازہ کھول سکتا ہے یہ واقعی سنگین مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہی مسئلہ نہیں حل کرنے کی وجہ سے اہلِ حدیثوں میں راقیوں کا مسئلہ پیسے لے کے رقیہ کرنے والوں کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں سے توہم پرستی پھیل رہی ہے بدعقید گئی پھیل رہی ہے اور بسا اوقات اخلاق سے گریوی حرکتوں کی بھی ریپورٹیں آ رہی ہیں آپ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اس کا رد عمل قوم کو ہی جھیلنا پڑے گا ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے معذرت چاہتا ہوں شیخ نے کہا تھا مختصر جواب دے لیکن اس کو کیا مختصر کریں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میری اس گفتگو کو لمبی گفتگو کو آپ برداشت کریں گے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ